اللہ 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 اور باقی رہا یہ معاملہ کہ کوئی کس نیت کے ساتھ کرتا ہے کیا اس کے موٹیوز ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندہ جانتا ہے یہاں پر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملات ہیں آپ کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے ظاہر کے اوپر حکم لگتا ہے باطن کے اندر جو دل کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بھید جانتا ہے وہ کس مقصد کیلئے کر رہا ہے اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو پھر اللہ وہ عجر پائے گا اور اگر کیونکہ بدنیتی ہے تو بدنیتوں کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے اس سے وہ خود نمٹ لے گا لیکن ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے اس حوالے سے کوشش کی جائے کہ کوئی بھی ایسا اصول کا ذابطہ قانون نہ بنایا جائے جو شریعت کی روس کے منافی ہو جو اسلام کو تقویت دینے کی بجائے وگرنہ اس سے کوئی اسلام کو نقصان تو نہیں لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جو قوانین غیر مسلموں نے ہی نہیں بنائے ہوئے ہم ان قوانین کو بھی اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے عمام کے اوپر اپنی لوگوں کے اوپر ان کے حقوق انسانی کو بھی پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں پھر ستم بالا اس ستم یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے کہ جو اسلام کے نام پر پیدا ہوا تھا بنایا گیا تھا تشکیل پایا تھا